عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب کی تقریروں پر اور ان کے بیانات پر پیمرہ نے پبندی لگا دی ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ مات کریں اور یہ سینسرشپ کی ایک نئی شکل ہے اور سیاستانوں کے بیانات پر انٹرویوز پر پبندی نہ لگائی جائے تو اس وقت عمران خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی اب کل رات کو وہی پیمرہ ہے اور اس نے وہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ کر دیا ہے تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جب نواز شریف صاحب پر پبندی لگائی گی تھی اس کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی اب عمران خان پہ لگیا اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں تو دونوں پارٹیوں کے عامی کہہ رہے ہیں نہیں جو ہم نے پبندی لگائی ہے وہ ٹھیک ہے جو ہم پہ لگی تھی وہ غلط ہے تو یہ پولرزیشن کا یہ عالم ہے اور ازادی صحافت جو ہے وہ مشروط ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی ازادی کے ساتھ تو اب جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحافیوں پر پبندی لگ رہی ہیں غیر علانیہ سینسرشپ ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ کمزور ہے اور ہماری جوڈیشری بھی کمزور ہے اور جیسا کہ جانگیر جدون صاحب نے یہاں پہ جو گفتو کی ہے اس کے بعد مجھے تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ ذرا چیپ جسٹ صاحب کو بتا دیجئے گا کہ ایڈیوکیٹ جنرل صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی آپ کنٹیمٹ کا نوٹس دے دیں ایڈیوکیٹ جنرل صاحب کو عرض صرف یہ کرنا ہے کہ جدون صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے وہ ایک ایسی صاحب جو ہے جنہوں نے جن کے حکم پر یہ ساری کاروائی ہوئی تھی